اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ایم یور فیزیکس ٹیچر شاہد ندیم آج کے لیکچر میں اور اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ون فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ بیئرمنٹ اس چپٹر کے ایکسرسائز کوسٹنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈ دیئر آنسرز آنسرز آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے ملیں گے میں ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جی ویڈیو کو دیان سے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں ہم 1.2 کوئیسن سے کیونکہ 1.1 ایم سی کیوز ہوتا ہے ایم سی کیوز الگ سے ہم ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہاں پہ 1.2 کوئیسن ہے اہلا کوئیسن وہ کہہ رہا ہے کہ بیس کونٹیز اور ڈرائیو کونٹیز میں کیا ڈیفرنس ہے آپ نے ہر ایک کی تین تین اگزامپلز دی تو بیس کونٹیز ہوتی ہیں جو کہ باقی تمام کونٹیز کے لیے فاؤنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ بیس کا مطلب ہوتا ہے بنیار ٹھیک ہو گیا تو یہ وہ سات کونٹیز ہیں ٹوٹل یہ سیون کونٹیز ہیں جتنی بھی فیزیکل کونٹیز ہیں فیزیکل کونٹیز کنے کہتے ہیں میریبیل کونٹیز جتنی بھی مقداریں ہم میری کر سکتے ہیں وہ ساری فیزیکل ہیں پھر فیزیکل کونٹیز کی آگے دو ٹائپس ہیں بیس کونٹیز ہیں اور ڈرائی کونٹیز ہیں بیس کونٹیز تعداد میں صرف سیون ہے سات کونٹیز ایسی ہیں جنہیں باقی تمام کونٹیز کے لیے نا فاؤنڈیشن مانا جائے یعنی بنیاد مانا جائے یعنی یہ کونٹیز کسی دوسری کونٹیز میں سے نہیں نکلیں بلکہ ان ساتوں کے علاوہ جتنی بھی کونٹیز ہیں وہ ساری ان میں سے نکلیں ہیں یہ باقی سب کی بنیاد ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بیس کونٹیز کے بیس کونٹیز کی ایک ڈیفنیشن آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے there are seven physical quantities which form the foundation of other physical quantities these physical quantities are called base quantities کہہ رہا ہے seven physical quantities ایسی ہیں جو کی پاکی تمام quantities کے لیے foundation بناتے ہیں یعنی بنیاد بناتے ہیں ان تمام quantities کو کیا کہتے ہیں بیس کونٹیز ٹھیک ہے ایک ڈیفنیشن اس کی یہ ہے the quantities on the basis of which other quantities are expressed وہ quantities جن کی بنیاد پر باقی تمام quantities کو ایکسپریس یعنی ظاہر کیا جائے یا بیان کیا جائے یعنی باقی تمام quantities کی ڈیفنیشن ان کے لحاظ سے کی جاتی ہے ان seven quantities کے لحاظ انہیں کیا کہتے ہیں بیس کونٹیز ایکسپل سو تین پوچھی ہیں لیکن یہاں پر لکھی ہوئی ہے زیادہ length ہے mass, time, electrical, temperature intensity of light, amount of substance یعنی ساری لکھ دی ہیں ذاتوں کی ذاتوں لیکن آپ کو چونکہ تین پوچھی گی آپ کوئی بھی تین بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم ڈرائیوڈ quantities کی ڈرائیوڈ quantities کی کیا ہوتی ہیں ڈرائیوڈ ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے ڈرائیو سے ڈرائیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے نکالنا اخذ کرنا سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے یہ ورڈ جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اخذ کیا گیا ڈرائیوڈ ٹھیک ہے اخذ کیا گیا یا نکالا گیا ٹھیک ہے جو ڈرائیوڈ quantities انہیں کہتے ہیں the quantities which are expressed in terms of base quantities یعنی یہ وہ یہ وہ quantities ہیں یعنی وہ جو سات base quantities ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی بھی quantities ہیں وہ ساری کی ساری ڈرائیوڈ ساری کی ساری سمجھ آریے کیونکہ ڈرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے نکالی گئی اخذ کی گئی ٹھیک ہے اور انہیں base quantities میں سے ڈرائیوڈ کیا گیا ہے اس لئے ان کی definition یہ بھی کر سکتے ہیں the quantities that are ڈرائیوڈ from the base quantities ٹھیک ہے جی area area volume speed force work power کوئی سی بھی تین دینی ہے سمجھ آری بات کی یہ ساری جو ہے نا وہ کونسی quantities ہیں ڈرائیوڈ quantities ہیں ٹھیک ہے next question ہے 1.3 pick out the base units in the form کہتا ہے یہ کچھ units دیئے گئے جیسے جاول ڈیوٹرن کلوگرام ہرٹ سمول ایمپیئر میٹر کیلون کولم اینڈ وان ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے base units کو pick کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ پک کیوں میں کلوگرام base unit ہے کیونکہ یہ length mass کے لئے use ہوتا ہے اور mass base quantity ہے mole base unit ہے کیونکہ یہ use ہوتا ہے amount of substance کے لئے اور amount of substance ایک base quantity ہے amp base unit ہے کیونکہ یہ use ہوتا ہے electric front کے لئے اور electric front base quantity ہے meter ایک base unit ہے کیونکہ meter use ہوتا ہے length کے لئے length base quantity ہے kelvin ایک base unit ہے کیونکہ یہ use ہوتا ہے temperature کے لئے اور temperature جو ہے نا یہ ایک بیس پون ٹھیک ہے یہ ویسے تو آپ نے پڑھے ہوئے ہے پہلے کلو گنام جو ہے یہ کس کا unit ہے mass کا ٹھیک ہے مول جو ہے یہ کس کا unit ہے amount of substance یہ amount of substance کا unit ہے ٹھیک ہو گیا amp پیر یہ کس کا unit ہے یہ electric current کا unit ہے electric current ٹھیک ہو گیا اور meter جو ہے یہ length کا unit ہے ٹھیک ہے اور calmini یہ temperature کا unit ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری base quantities ہیں لہذا ان کے unit اور اس سائٹ پہ جو باقی رہ گیا وہ drive ہیں جاؤ نیو ٹرن ہر سکول وات یہ ڈرائب unit ہے لیکن ہم سے بیس unit ہم separate کر ٹھیک ہے اس کے بعد question number 1.4 ٹھیک ہے جی find the base quantities involved in each of the following drive quantities کہتا ہے کہ ان drive quantities میں یہ جو چار quantities آپ کے سامنے لکھیں ہیں speed volume force work ان چاروں drive quantities کے اندر کون سی base quantities جو ہے وہ use ہوئی ہیں کیون آپ میرا base quantities اور drive quantities دیکھیں تو آپ کو یہ بات اس میں clear ہوگی کہ جو drive quantities ہوتی ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ base quantities کو multiply یا divide کرنے سے حصل ہوتی ہیں تو یہی وہ چیز پوچھ رہا ہے کہ ان میں کون سی base quantities پہلے بات کرتے سپیڈ کی سپیڈ کیا ہوتا ہے دسٹنس کورڈ پر یونٹ ٹائم یونٹ ٹائم میں یعنی ایک سیکنڈ میں کتنا دسٹنس کور کیا تو ہم سپیڈ کو وی سے represent کرتے ہیں اور یہ سپیڈ ہم نکالتے ہیں دسٹنس کو ٹائم پہ ڈیوائیڈ کر اور دسٹنس کیا ہوتی ہے لینڈ ہوتی ہے دسٹنس جو ہے نا یہ کیا ہے لینڈ ہے ٹھیک ہے دسٹنس ایک base quantity ہے کیونکہ distance ہوتا ہے length کسی چیز کی length کو یا کسی راستے کی length کو distance کا لینڈ تو length base quantity اس کا مطلب ہے کہ speed میں use ہونے والی base quantities کون کون سی ہیں ایک distance ہے یعنی length ٹھیک ہے length ہے جو کہ distance کے طور پر use ہو رہی ہے اور ایک time ہے یہ دونوں base quantities ملی ملی ہے اس سے speed بنا ہے اب discuss کرتے ہیں volume volume کس کے برابر ہوتا ہے volume ہوتا ہے length into height into width سمجھاری بات کی یعنی لمبائی اور انچائی ٹھیک ہے اور width کہتے ہیں چوڑائی کو ٹھیک ہو گیا ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنے سے اثر ہوتا تو یہ height کیا ہوتی ہے کسی چیز کی height یہ بھی تو لمبائی ہوتی نی ایک side اور چوڑائی کہ یہ اتنا چوڑا ہے تو جب ہم چوڑائی میر کرتے ہیں تو وہ اس side کی length ہوتی ہے یعنی width بھی length ہوتی ہے height بھی length ہوتی ہے لہذا ہم لکھ سکتے ہیں سمجھا رہی بات کی اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں force کو ٹھیک ہے force میں کون سی ہے force برابر ہوتا ہے m a f is equal to m a m s m s m j kis 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 m to mass base quantity ho g acceleration kia ho t change in velocity divided by time change in time delta v se m r delta v se m r change in velocity ہے ٹھیک ہے یہ جو delta v use ہوا ہے is delta v se m r kia ہے change in velocity 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 میں change change ٹھیک ہے اور nیچھے delta t change in time ہے لیکن یہ change in velocity ہوتا ہے displacement over time delta v joh nai yoh kia displacement over time اور یہ اوپر چاکے کیونکہ جب اس devian کو multiply میں بجھ لیں گے تو آپ کو بتا ہے کہ پھر نیچے value u 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 ٹھیک ہے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک تو mass use as a base quantity سمجھ جاری بات کی mass use as a base quantity اور time use as a base quantity ٹھیک ہے کیونکہ نہ displacement base quantity ہے ٹھیک ہے اور na velocity تو mass ہے اور time ہے ٹھیک ہے base quantity quantity اس میں use ہو رہی ہیں mass ٹھیک ہے جی اور time ٹھیک ہو گیا یہ اس میں base quantities use ہو رہی ہیں اب ہم discuss کرتے ہیں work ٹھیک ہے work جو ہے work کس کے براب رکھتا ہے force into distance ٹھیک ہے بلکہ distance کی جگہ اگر یہاں پر ہم displacement کا word use کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ force displacement cover کرنے کا نام سوری work displacement cover کرنے کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو force کیا ہوتی ہے force ہو گئی m a اور آگے distance یعنی displacement آگیا m تو mass ہے base quantity acceleration delta v by delta t ہوتا ہے اب یہ بھی پڑھا اور distance جو ہے یہ کیا ہوتا ہے s ہوتا ہے m ہو گیا mass اور delta v d by d d v displacement divided by time اور delta t کیا ہوتا ہے یہ جب اوپر جائے گا جب ہم اس multiply کو سوری ڈوین کو multiply پہ بجھلیں گے جو اوپر جا کے مانور d ہو جائے گا اور یہ s اپنی جگہ پہ ہے چی ہو گیا تو اس میں آپ دیکھیں ایک mass use ہو رہا ہے mass ٹھیک ہے اور distance کے حساب سے دیکھیں تو length use ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور time ٹھیک ہے یہ تین base quantities is work یعنی dry quantity میں involved ہے چی کہ اب ہم discuss کرتے ہیں question number 1.5 very very important question اور important question ہے board میں کئی بار آ چکا ہے کیا ہے estimate your age in seconds کہتا ہے اپنی age کو second میں estimate کریں تو آپ چونکہ 9th کے student ہوتے ہیں آپ کی age 14 سال یا 15 سال زیادہ بتا رہا رہا ہوں میں 12 13 سال کے بچے بھی آرہ ہیں لیکن 14 سال یا پندرہ سال آپ 15 years لے لیتے سپوز the age of student is 15 years ہم نے سپوز کر لیا کہ student کی age جو ہے نا وہ ہم نے کتنی لی ہے 15 years لی ہے 15 سال اب اس 15 سال کو ہم نے seconds میں convert کرنا دیکھیں step step پائیں years کن سے مل کر بنتے ہیں days days کن سے مل کر بنتے ہیں hours سے minutes minutes کن سے مل کر بنتے ہیں seconds سپوز سپوز پائیں years کن سے مل کر بنتے days days کسے مل کر بنتے hours hours کسے مل کر بنتے minutes minutes کسے مل کر بنتے seconds ٹھیک ہے تو اس لیے پہلے ہم years سے days میں جائیں گے ٹھیک ہے age 15 days ہوگی 15 کو 365 سے کیونکہ ایک year میں 365 days ہوتے ہیں سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے one year contain 365 days ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں سمجھ آری بات کی 15 کو 365 سے ملٹیپلائے کرتیں گے 5 4 7 5 days آ جائیں ڈیز میں آگئے اب ڈیز کن سے ملکر بنے ہوتے ہیں اور سے تو لہادہ ہم نے اس کو آرز میں گھینٹوں میں جی کیا ہو گئی ٹھیک ہے ڈیز آرز وہ جو ڈیز میں آئی تھی نام اس ڈیز میں 24 سے ملٹیپلائے کر بچہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 آرز ہوتے ہیں 24 آرز سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے جی تو ڈیز کو ہم نے کس میں گنورٹ کر لیا ہے آرز ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا منٹس کیونکہ آرز منٹس سے مل کر بنت ہے ٹھیک ہے تو آرز میں آگئی ہے 1314000 یہ آرز میں آگئی ہیں اب منٹس میں نکال لیا ہے یہ جو آرز میں آئی ہے نا اس کو شو Vladimir B lager ٹھیک ہے سکس تیز کیونکہ اگلہ منٹس جو ہوتا ہے اس میں 60 سیکنڈ ہو ٹھیک ہے جو ان کو منٹس بلائی کیا 7884 000 منٹس آگئی اس کے بعد آگلا ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو سیون ڈیبر ایٹ فور تاؤزن منٹس ہیں اس کو سکسٹی سے ملٹیپلائی کر دینا ہے سکسٹی سے کیوں کیونکہ ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اوپر یہ تھا کہ ایک اور میں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں وہ میں تھوڑا سا کر گیا ہوں ایک اور جو ہے نا یہ کس کے برابر ہوتا ہے سکسٹی منٹس یہاں منٹس میں کرنے کے لیے بھی ہم نے سکسٹی سے ملٹیپلائی کیا اور پھر ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہے تو منٹس کو سیکنڈ میں کرنے کے لیے بھی سکسٹی سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ویلیو آگئی اس ویلیو کو اگر آپ سانٹیفک نوڈیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ پوائنٹ بلکل اینڈ پہ ہے کیونکہ یہ ایک ہول نمبر ہے اس میں آپ کو پوائنٹ نظر نہیں آرہا جس کا پوائنٹ نہیں ہوتا اس کا پوائنٹ اینڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے پوائنٹ آپ نے اٹھانا ہے اور فور اور سیون کے درمیان لگانا ہے یعنی فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ کے بعد ٹھیک ہے تو پھر فور پوائنٹ سیون تری زیرو فور جو نون ڈیجٹس ہیں وہ لکھ لینے ہیں نون زیرو ڈیجٹس چونکہ یہ زیرو نون ہم زیروز کے درمیان میں آراتا ہے یہ زیرو لکھا جائے گا لیکن اینڈ والے زیروز ختم کر دیں گے ان کی جگہ ملٹی پلائٹ اینڈ پاور ایٹ اینڈ پاور ایٹ کیوں آیا کیونکہ ہم نے پوائنٹ ایڈ ڈیجٹ کلاس کی ہے وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے یہ ایج آگئی ہے کس میں سیکنڈ سکر ٹھیک ہو گیا اب ہم ڈسکس کریں گے ویسے نمبر وان پوائنٹ سیکس کیا گہ رہا ہے وارٹ رول ایسی یونٹس ایف پلیڈ انڈا ڈیویلپمنٹ آفی سائنس سائنس کی ترقی میں ایسی یونٹس نے کیا کردار دا دیا ہے بہت اہم کردار ہے کیوں خاص طور پر ٹھیک ہے جی ان کی ان کا کردار ہے ڈیویلپمنٹ میں کس کی ڈیویلپمنٹ میں سائنس اور اور ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ میں کیونکہ پہلے دور میں جب ہر کنٹری اپنا یونٹس کا سسٹم یوز کرتا تھا نا تو تمام کنٹریز اپنی سانٹیفک اور ٹیکنیکل انفرمیشن ایک دوسرے کو ایکسچینج نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن جب سے سسٹم انڈرنیشنل بنایا گیا تو تمام کنٹریز میں یونٹس کا ایک جیسا سسٹم ہو گیا پھر کنٹریز جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کو اپنی سانٹیفک اور ٹیکنیکل انفرمیشنز کو جو ہے نا وہ ایکسچینج کرتے تھے جس پہ کنٹریز مل کر کام کرتے اور سائنس کی ڈیویلپمنٹ میں اضافہ ہوا پروگریس ہوئی سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے یعنی اس سے ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں ایسے یونٹس سے ہم سائنٹیفک اور ٹیکنیکل انفرمیشن کو ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ کیا ہے اس کے ذریعے سے انفرمیشن کو جو ہے نا وہ آسانی سے اور سائنس کی مدد سے جو ہے نا وہ آگے بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ پروگریس ہو اور ڈیویلپمنٹ ہو ٹھیک ہے پروگریس ہو اور ڈیویلپمنٹ ہو ٹھیک ہے اور ایسے یونٹس کی وجہ سے ایسے یونٹس کی وجہ سے کنٹری کے درمیان جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ تھی نا وہ بھی ایزی ہو گئی آسان ہو گئی پہلے مشکل ہوتی تھی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہر کنٹری اپنے یونٹس کا سسٹم یوز کرتا تھا تو ایمپورٹ اور ایسپورٹ میں جب ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز بجواتا تھا ٹھیک ہے کوئی سامان بجواتا تھا تو وہ اسے اپنے یونٹ میں میر کرتا تھا دوسرا کنٹری اپنے یونٹ میں میر کرتا تھا نہ بھیجنے والے کو بدا جلتا کہ کتنی مقدار آئی ہے نہ لینے والے کو بتا جاتا ہے کہ کتنی قوائنٹی ریسیب کی ہے تو پھر اس کام کو ختم کرنے کے لیے یونرس کا ایک جیسا سسٹم لائے گیا جس سے جو ہے نا وہ آسانی ہو گئی ٹھیک ہے کوئیسن نمبر وان پوائنٹ سیمن وٹیز میٹ بائی ورنیر کانسٹن کیا ہوتا ہے ورنیر کانسٹن جو ہے نا یہ ورنیر کیلپر کے لیسٹ کاؤنٹ کو کا آدم ہے لیسٹ کاؤنٹ ورنیر کیلپر کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے نا یعنی وہ مینیمم ریڈنگ جو ہم ورنیر کیلپر سے مہیر کر سکتے ہیں وہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اور جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا نا یہی ورنیر کانسٹن کیا لاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیفنیشن ہے the difference between one small devian on main scale یعنی جو main scale کی ایک small devian کتنی ہوتی ہے one millimeter and one small devian on vernier scale اور vernier scale کی جو small devian ہے وہ کتنی ہوتی ہے zero point nine millimeter ٹھیک ہے ان دونوں کا difference اگر لیا ہے یعنی دونوں کو minus کیا جائے جیسے یہ نیچے one millimeter کیا ہے one small devian on main scale zero point nine millimeter کیا ہے one small devian on vernier scale تو one millimeter میں سے zero point nine millimeter کو minus کر دیں گے تو کتنا آجے گا zero point one millimeter یہ vernier caliper کا least count بھی ہے اور یہ اس کا vernier constant بھی ہے لیکن اگر ہم اس کو centimeter میں کرنا چاہیں گے تو zero point one کو ten پہ divide کر دیں کیونکہ ایک centimeter میں ten millimeter ہوتے ہیں یہ آجے گا zero point zero one centimeter اسے vernier constant کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب question number one point ہے what do you understand what do you understand by the zero error of measuring instrument کہتا ہے measuring instrument کا zero error کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے in measuring instruments there may be systematic error ایک systematic error ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ systematic error کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو instrument ہے ٹھیک ہے جی وہ یا تو زیادہ use ہو چکا ہے گز چکا ہے سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے یا پھر جو ہے نا وہ اس کی manufacture کے دوران manufacturing کے دوران اس پر جو deviance لگائے جا رہے تھے وہ deviance ٹھیک طریقے سے نہیں ہے ٹھیک ہے سسٹم میں ایک ایسا error ہے جس کی وجہ سے وہ instrument actual measurement سے یعنی اصل reading سے ٹھیک ہے جو اس کی actual measurement ہوتی ہے اس actual measurement سے یا تو زیادہ reading دیتا ہے یا پھر کم reading دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ zero error ایسا error ہے جو کہ تمام measurements کو effect کرتا ہے یعنی ان پر اثر انداز ہوتا ہے effect all measurements ٹھیک ہے یہ zero error کیا ہے یہ ایسا error ہے جو کہ تمام measurements پر کیا ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے incorrect position of zero point وہ کہتا ہے zero point کی جو position ہوتی ہے نا وہ incorrect ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے ورنیا کیلیور میں پڑا ہے کہ اگر ونیئر سکیل کا zero line مین سکیل کے zero line کے آمنے سامنے نہ آئیں تو error ہے آمنے سامنے آجائے تو error نہیں ہے نہ آئیں تھوڑا ادھر ہو یا تھوڑا ادھر ہو تو error ہے سمجھ آری بات کی اس طرح سکریو گیج میں بھی ہم نے پڑا کہ circular scale کا zero index line کے سامنے آجائے تو error نہیں ہے لیکن اگر index line سے تھوڑا نیچے لے جائے یہ تھوڑا اوپر چل جائے تو error ہے ٹھیک ہے تو یہ zero error جو ہوتا ہے نا یہ zero position کی zero point کی incorrect position کی وجہ سے ہوتا ہے اور systematic error ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے actual reading سے یا تو زیادہ reading دینا یا پھر کم reading دینا ٹھیک ہے question number 1.9 why is the use of zero error necessary in measuring instrument کہتا میرنگ instrument میں zero error کا استعمال necessary کیوں ہے کیونکہ دیکھیں نا zero error error ہے غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ system یا وہ instrument original reading سے actual reading سے یا تو زیادہ reading دے رہے یا پھر کیا کر رہا ہے کام reading دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر actual reading سے زیادہ reading آئے گی یا کام آئے گی تو وہ پھر actual reading تو نہ ہوئی measurement incorrect ہوئی تو measurement کو correct کرنے کے لیے پہلے یہ find کرنا پڑے گا کہ zero error ہے instrument میں کہ نہیں ہے اگر تو نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر وہ actual reading دے گا اگر instrument میں error ہے تو پھر ہمیں وہ error find کرنا پڑے گا find کر کے پھر ہم اس error کو جو ہے نا اس کی correction لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ original reading اصل ہو سکے اور جو اصل reading ہے ٹھیک ہے وہ حاصل ہو سکے جو اصل سے زیادہ آ رہی ہے یا اصل سے کم آ رہی ہے اس سے چھٹکارہ پایا جا سکے ٹھیک ہے تو یہی ہے وہ کہہ رہا ہے since zero error of instruments affect all the measurements یہ ساری measurements کو affect کرتا ہے so it must be necessary that we have to calculate zero error تو یہ ضروری ہے کہ ہم zero error calculate کریں جیسے میں نے explain کیا ٹھیک ہے of an instrument before taking measurement measurement لینے سے پہلے error نکالنا ہے if we don't calculate zero error اگر ہم zero error calculate نہیں کرتے then consistent difference in the reading will be calculated تو پھر reading میں مسلسل کے آئے گا difference آئے گا اصل ریڈنگ نہیں آئے اس لئے zero error calculate کرنا ضروری ہے question number 1.10 ٹھیک ہے 1.10 میں کہہ رہا what is a stopwatch stopwatch کیا ہے what is the least count of mechanical stopwatch you have used in the laboratories کہتا جو آپ ریبارٹریز میں mechanical stopwatch use کرتے ہیں اس کا least count کیا ہے تو stopwatch کیا ہوتی ہے یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ کسی ایونٹ کا time interval نکالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی کوئی خاص ایونٹ ہے کوئی خاص لمحہ ہے ایک experiment میں کوئی خاص ایونٹ چل رہا ہے یا وہ جو ہے نا ایک خاص part ہے جس کا ہم time note کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے time میں ہوا ہے اس کے لئے stop watch use جاتے ہیں اور mechanical stop watch کا list count 0.1 second ہے 0.1 second یعنی mechanical stop watch 1.10 second تک measure کر سکتی ہے یعنی ایک second کے tenth part تک اور وہ کتنا بنتا ہے وہ بنتا ہے 0.1 second یہ اس کا list کا ہوت question number 1.11 چھیک ہے اس میں کہہ رہا ہے why do we need to measure extremely small intervals of time کہتا ہم time کے انتہائی چھوٹے intervals کیوں measure کرتے ہیں extrem انتہائی small intervals چھوٹے وقت ہم وقت کے انتہائی چھوٹے وقت پہ کیوں measure کرتے ہیں in most of experiments کہتا جو زیادہ تر experiments سائنٹیفک calculations وچو سائنٹیفک calculations ہوتی time is recorded for very short intervals time جو ہے وہ بہت short intervals کے ریکار کیا جاتا ہے جب time کو short intervals کے ریکار کیا جاتا ہے جو اس کا مطلب ہے پھر ہم time کے small intervals جو ہے نا وہ میر کر ہے تا کہ میر منٹ میں ایک ریسی آس کیا آس کے ایک ریس سمجھ جاری بات کی ٹھیک ہے اس کی ایک ریزن یہ بنتی ہے why do we need small extremist small interval time ٹھیک ہے جی کیوں ہم اس کو میر کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں we want accuracy we want echo raci ٹھیک ہے in measurement ہم measurement میں accuracy چاہتے ہیں اس accuracy کے لیے درستگی کے لیے بھی ہمیں time کے small intervals کی ضرورت پڑھ ٹھیک ہے اب 1.12 question what is meant by significant figures of our measurement کہتا ہے measurement میں significant figures کنے کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی measurement میں جو تمام accurately non digits ہوتے ہیں یعنی ایسے digits جو ہمیں صحیح طور پر معلوم ہیں جن پر ہمیں کوئی شاک نہیں ہے وہ digits and first doubtful digits اور جو پہلا doubtful digits ہوتا ہے سمجھ پہلا مشکوک انساء جس پر شاک ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو تمام accurately non digits کو بھی اور first doubtful digits کو بھی ملا کر جتنے digits بنتے ہیں وہ سارے digits جو ہے وہ کیا مہیر کرتا ہے اور اس نے یوز کیا ہے میرنگ ٹیپ میرنگ ٹیپ یوز کی ہے میرنگ ٹیپ یوز کر کے لیندھ کی بک میر کرتا اور وہ نکل تی ہے 1.8 سینٹی میٹر تو اس میں یہ جو 1 ہے نا 1 ٹھیک ہے یہ accurately non digit ہے ٹھیک ہے 1 کیا کہ کہلائے گا accurately non digit ٹھیک ہے یعنی یہ صحیح معلوم ہے اس پر کوئی شاک نہیں ہے اور 8 یہ کہلائے گا doubtful یہ doubtful لی جان ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے 1.8 میر کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پڑھنے میں للتی ہو گئی ٹھیک ہے 1.9 ہو لیکن اس نے 1.8 پڑھ لیا یا 1.7 ہو لیکن اس نے 1.8 پڑھ لیا اگر 1.7 یا 1.9 بھی ہے تو 1 آنا 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 1 جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ دی ہے یہ accurately non digit ڈاؤٹ آنا جو کس پر آرہ 8 پر 8 کی جگہ 9 بھی ہو سکتا کتنے بانگے بھئی ٹھیک ہے اس میں significant figure جو ہے وہ 2 بن کیونکہ accurately non digit بھی لین ہے اور ایک اہم پوائنٹ ڈسکس کرتے چلیں ٹھیک ہے جی یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہتا ہے it reflects the precision of a measured value of physical quantity کی جو measured value ہوتی ہے نا اس کی جو درستگی ہے ٹھیک ہے cn کا مطلب کیا ہوتا ہے درستگی وہ درستگی کی اکاسی ٹھیک ہے اس درستگی کی اکاسی کون کرتے ہیں significant کیا مطلب significant figures کی تعداد بتاتی ہے کہ کوئی measurement کتنی ہے اگر اس measurement میں زیادہ significant figures ہیں اگر اس میں کم significant figure ہیں تو measurement کم accurate ہے ٹھیک ہو گیا question number 1.13 last question ہے how is precedent related to the significant figures in a measured quantity کہ تک کسی معیر quantity میں significant figure جو ہے وہ اس کی درستگی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے اب ہی اپنے پچھلے question میں ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے کہ جو precedent ہوتی ہے درستگی کسی measurement کی درستگی ٹھیک ہے وہ number of significant figures statement کرتی ہے کسی measurement میں میں جتنے زیادہ زیادہ figure ہوں گے اس میں اتنی درستگی زیادہ ہوگی وہ value اتنی زیادہ درست ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ numbers آنے کا مطلب ہے کہ اس میں جو accurately known leaders ہیں وہ زیادہ ہیں اور جتنے زیادہ accurately non leaders ہوں گے significant figures اتنے ہی زیادہ ہوگی سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے اس سے میرمنٹ کی quality improvement ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے using better instrument increase the significant figures in the measure result اگر ہم ایک اچھا instrument use کریں نا اچھا اچھا quality والا ٹھیک ہے تو ہم measurement میں significant figures کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں اچھا کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں اس لیے بڑھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ measurement میں جتنے زیادہ significant figures ہوں گے وہ measurement اس کی precision اتنی زیادہ ہوگی یعنی وہ اتنی زیادہ درست ہوگی that significant figures are all the digits that are non accurately and صحیح طور پر معلوم ہوتے and one estimated اور ایک estimated digit ہوتا ہے یعنی doubtful جس پہ شاک ہوتا ہے اندازن کہ یہ ہو سکتا یا یہ ہو سکتا ہے سمجھ آری بات کی clear اجنا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا example کے طور پر آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جو circuit gauge ہے circuit gauge جو ہے اس کی measurement ورنیر کالیبر سے زیادہ پری سائز ہوتی ہے اس کی precision زیادہ ہے کیوں کیونکہ circuit gauge point کے بعد ٹھیک ہے دو digit تک میر کر سکتا ہے ملی میٹر میں لیکن ورنیر کالیبر پوائنٹ کے بعد ایک digit تک میر کر سکتا ہے تو circuit gauge میں number of significant figure زیادہ ہے لہذا اس کی precision زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آج کا lecture یہی تک آپ کی exercise ختم ہو گئی ہے آج آپ نے exercise کو بھی discuss کر لیا ٹھیک ہے جی next ہم ملیں گے numerical کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے تب تل کے لئے اجازت دیجئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ